شاہینوں نے جو اچھی فارم کا سلسلہ ورلڈ کپ میں دکھایا اس سلسلے کو برقرار رکھا ہے اور بنگلہ دیش کو جن کو کہا جا رہا تھا کہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں خاصی مشکل ٹیم ہے آسٹریلیا جیسی ٹیم کو جو کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی چیمپئن بنے اسی گراؤنڈ میں انہی میدانوں میں وائٹ واش کیا بنگلہ دیش کی ٹیم میں اور نیوزیلینڈ کو بھی یک طرفہ مقابلوں کے بعد انہی میدانوں میں شکست تھی لیکن شاہین جب یہاں پر پہنچے تو بنگلہ دیش کو پہلے مارکے میں شکست دی دی ہے تین ٹی ٹونٹی میچز کی یہ سیریز ہے اور پہلا ٹی ٹونٹی میچ پاکستان نے اپنے نام کر لیا ہے چار وکٹ سے اور چار گیند بھی باقی تھے کہ ایک سو اٹھائیس رنس کا جو خدف تھا وہ پاکستان نے چیز کر لیا ہے اور آخری گیند پر بھی شاندار چھکا جڑا گیا ہے شاداپ خان کی جانب سے شاداپ خان اور محمد نواز ان دونوں نے دو آشاریہ تین آورز میں یعنی کہ محض پندرہ گیندوں پر شاندار چھتیس رنس کی پانٹیشپ لگائی اور میچ بنگلہ دیش کے موں سے جھی لیا ہے بنگلہ دیش چونکہ ایک لمحے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب میچ یہ بنگلہ دیش کی ٹیم اپنے نام کر لے گی کیونکہ پاکستانی جو بلے باز ہیں وہ ایک کے بعد ایک چلتے بنے محمد رزوان جو کہ ان فارم ہمارے بلے باز تھے محض گیرہ ننس بنا کر وہ کلین بولڈ ہو گئے اور اس کے بعد کپتان بابر آزم بھی ساتھ ننس بنا کر پاویلین لڑ گئے فخر زمان نے انتہائی ذمہ دارانہ ایننگ کھیلی اور انہوں نے خوش دل شاہ کے ساتھ ایک اچھی پارٹنش بلگی لیکن حیدر علی جنہوں نے آج کمبیک کیا نوجوان کھلاڑی کو آج موقع دیا گیا وہ آج ایک مرتبہ پھر سے ناکام رہے اور شیب ملکہ رن آؤٹ جو ہے وہ بھی خاصا دلچسپ رہا اور اس کے بعد شاداب خان اور محمد نواز جب آئے انہوں نے میچ جو ہے اس کا پاسہ ہی پلٹ دیا اور یہ میچ اپنے نام کر لیا ہے اگر ہم بولنگ کی بات کر لیں تو بولنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ محمد نواز نے چار آورز میں ستائیس رنس دے کر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا تھا شاداب خان نے بھی چار آورز میں بیس رنس دے کر ایک وکٹ حاصل کی تھی حسن علی تین وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے جبکہ محمد وسیم جونئر انہوں نے دو وکٹ حاصل کی اور اس کے ساتھ ہی یہ میچ پاکستان نے اپنے نام کر لیا انتہائی اہم میچ تھا اور انتہائی اہم فتا تھی ہر جیت جو ہے وہ اہم ہوتی ہے جب بھی آپ میدان میں اترتے ہیں جیت کی امید کے ساتھ اترتے ہیں جیت کے جذبے کے ساتھ اترتے ہیں شاہینوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میچ جب مشکل وقت میں چلا گیا اور جو بیٹنگ ڈیپت تھی اور جو کہا جا تھا کہ پاکستان کا جو لور آرڈل ہے اور یہاں پر جو بیٹنگ میں ہمیں مسائل کا سامنا ہے فنش نہیں ہم کر پاتے اس کے مسائل کو ہم نے یہ دیکھا کہ آج وہ مسائل اس کے اوپر بھی آورکم کر لیا گیا ہے اور پاکستان نے یہ میچ انتہائی شاندار انداز میں اپنے نام کیا ہے اور کم بیک کیا ایک لمحے ایسا لگ رہا تھا کہ جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ اب پاکستان کو جیتنے نہیں دے گی بنگلہ دیش کی ٹیم نے میچ پر گریفت اپنی مضبوط کر لی جب ہمارے پانچ کھراڑی پاویلین لوٹ چکے تھے لیکن شاداب اور نباس کی جانب سے انتہائی زبردست پیٹنگ کی گئی عباد اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں عباد شاندار میچ رہا عباد ہمارے ساتھ ہیں اب عباد سے بھی جانیں گے لیکن انتہائی شاندار یہ فتح ہے پاکستان نے اپنے نام کی ہے تینمہ چسٹی سیریز ہے اور پہلا ٹی ٹوئنڈی پاکستان نے جیت کر اس پر بڑتری حاصل کر لی ہے ایک صفر کی بڑتری حاصل کیا پاکستان نے آج کئی سینر کھلائیوں کو ریسٹ کروایا تھا ینگ سٹرز کو موقع دیا تھا سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے اور محمد نواز نے کمبیک کیا حیدر علی نے کمبیک کیا محمد وسیم جنئر کو آج موقع دیا گیا اور خوشدیل شاہ کو آج موقع دیا گیا آصف علی کو ورلڈ کپ میں ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں آصف علی جو کہ ہیرو ٹھہرے انہیں آج آرام کروایا گیا شاہین شاہ آفریری جیسے مین بولر کو بھی آج آرام کا موقع دیا گیا محمد حفیظ جو کہ اس سیریز کے لیے آویلیبل نہیں تھے ان کی جگہ آج حیدر علی کو موقع دیا گیا تو پاکستان نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینئرز اور جنئرز کا ایک شاندار کمبینیشن منا کر میدان میں اتارا اور جنئرز کو موقع دیا کہ آپ بھی آئیں آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر آپ لوگ بھی اپنی جو کارکردگی ہے وہ دکھائیں اور اپنا لوہا منوائیں ٹیم میں جگہ بنوائیں اور محمد نواز نے ثابت کر دیا کہ بلکل وہ ایک اچھے آل رونڈر ہیں اچھی نپی تولی ان کے جانب سے بالنگ کی گئی انتہائی شاندار وہ فیلڈر ہیں اماد وسیم کو رشت کروا کہ آج محمد نواز کو ان کے جگہ میدان میں اتارا گیا تھا اور نواز کی جانب سے انتہائی شاندار میچ فینش کیا گیا میچ فینش کرنا یہ انتہائی اہم ہے اور میچ کو جتبایا گیا شاداب خان اور محمد نواز کی جانب سے جب پاکستان کے چھے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے چھے کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد بھی ہمیں ابھی تین تیس سے زائد رنز غالباً درکار تھے لیکن دو آشاری تین اوڈر میں چھتیس رنز کی جو ہے وہ پارٹنشر بنادی بلال اکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال شاہنو کی جو اچھی فارم ہے اس کا سلسلہ برقرار ایک اور شاندار فتح جی بلکل ورلڈ کپ میں پانچ پدوات جو ہیں وہ گروپ میچز میں پاکستان ٹیم نے حاصل کی تھی جس کے بعد سیوی فارم میں پاکستان کو شکر سوئی تھی اور پاکستان ایک نئے فریم آف مائنگ کے ساتھ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف آشیر بنگلہ سٹیڈیا میں میدان میں اترا تھا اور پاکستان ٹیم نے کب بالنگ میں آغاز بڑا زبردستا پاکستان نے جو بنگلہ دیش کی تیم تھی اس کو ایک سو ستائیس رنز تک جو ہے وہ محدود رکھا تھا جس میں حسن علی نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا تھا چار آگرز میں بائیس رنز دے کر تیم کھلاریوں کا اوق کیا تھا محمد وسیم جونئر نے بھی آؤٹ کلاس بالنگ کی تھی بیٹ چوبیس رنز دیئے تھے اور دو کھلاریوں کا اوق کیا تھا اسی طرح محمد نواز اور شہداب خان نے بھی امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا تھا اور ان کی تیم کو جو ہے وہ ایک سو ستائیس تک رکھا تھا لیکن اگر بیٹنگ کی بات کیجئے تو آج بیٹنگ کا آغاز اس طرح اچھا نہیں رہا پاکستان کا کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے تیس سے نیچے سکور پر جو ہے وہ چار کھلاری آؤٹ ہو گئے تھے جس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ کو کافی مشکلات کا سامنا تھا لیکن پخر زمان اور ان کے ساتھ جو دوسرے بھلے بات ہے خوشدل شاہ انہوں نے شاندار بیٹنگ کی دونوں نے چونتیس چونتیس رنس بنائے پینسیس اور چھتیس گنڈوں پر جس کے بعد شاداب خان اور محمد نواز نے جو ہے وہ اس چیز کی کمان سنبھالی اور آخری آورز میں جو ہے وہ ناممکن سا کچھ بھی دکھائی دے رہا تھا کچھ جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کچھ لوگوں کی جارب سے کچھ کہ پاکستان ٹیم شاید ان کو آخری آورز میں بھی آخری بال تک یہ میٹ جائے گا لیکن پاکستانی جو آل راؤنڈر سے شاداب خان اور محمد نواز انہوں نے زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور جو آخری آورز میں جو ہے وہ آخر پاکستان ٹیم نے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیف کر لیا اور اس سیریز کا بھی آغاز جو ہے وہ ایک سفر سے بڑے زبردست طریقے سے اسٹارٹ کیا ہے پاکستان نے مزید دو ٹی ٹونڈی میچز کھیلے جس کے بعد کومی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پنگلہ دیش کے خلاف دو میچز پر مشتمل ٹیس سیریز کھیلے گی ٹیک آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا بلال آپ کا بہت شکریہ پاکستان نے تین ٹی ٹونڈی میچز کے سیریز کے لیے پنگلہ دیش میں موجود ہے اگلا ٹی ٹونڈی کل ہی کھیلنا ہے اور پہلا میچ جیت کر ایک سفر کی بڑتری حاصل کر لی ہے